السلام علیکم ورحمت اللہ یہ جو آپ بھائی میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جمال دین صاحب کا لڑکا ہے جمال دین صاحب لگ بک 6-7 مہینے سے بیمار تھے اور لگ بک 40-50 دن پہلے ان کی موت ہو گئی 20 دن جمال دین صاحب کو ابھی نہیں ہوئے تھے 20 دن کے بعد ان کے دادا کی بھی موت ہو گئی جو ان کا کہنا ہے کہ بکھار تھوڑا سا آیا بات کر رہے تھے چل رہے تھے ٹانگوں میں تھوڑا اسے در تھا جو پچھلی ویڈیو بھی میں نے آپ سب دوستوں کو دکھایا تھا تو ان کی موت ہو گئی اچانک ان کی موت ہو گی خیر اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں پر دوس میں آلہ سے آلہ مقام آتا کرے اب بات یہ تھی کہ ان کے گھر کا خرچہ کون چلائے گا کیونکہ جو ماں ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں جو بچے ہیں وہ یتیم ہو گئے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یتیم بچوں پر نظر رکھے ہم بیوہ اور تم پر نظر رکھے ہم ان تک پونچنے کی کوشش کرے یہ پول گوڑا سے ہیں اور کافی انہیں گربت کا سامنا کرنا پڑا ان کے والے صاحب جب بیمار تھے میں بار بار جاتا تھا کبھی راشن لے کے کبھی ویڈیوز بناتا تھا تاکہ ان کی جان بچ سکے اور جو ان کی فیملی ہے وہ ٹھیک ہو سکے اور جو وہ خود کما رہے تھے وہ سسٹم چل سکے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اسے کچھ کر نہیں سکتا ہے پہلے ان کے والے صاحب کی موت ہو گئی بیس دن کے بعد ان کے دادا کی بھی موت ہو گئی تو اب میں نے آپ سے دوستوں سے ایک اپیل کی تھی کہ ان کے لئے کچھ امداد کرے جو راشن دینا چاہتا ہے وہ مجھے دے سکتے ہیں کپڑے دے سکتے ہیں اور اگر کوئی میرے ایکونٹ میں کچھ ڈالنا چاہتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو لوگوں نے بیس تیس روپے پچاس روپے پانچ سو روپے ڈالا میرے ایکونٹ میں لگ بک پندرہ سو دوہزار روپے میرے ایکونٹ میں آیا تھا پھر بھی ادھر ادھر دوستوں سے کر کے تو آج میں نے تھوڑا سا راشن لائے جو بیسک ضرورتیں ہیں جو ان کے لئے ہونی چاہیے تاکہ گھر کا جو سسٹم ہے وہ چل سکے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان پر نظر رکھے جو بھی بیوہ عورت ہے کشتوار میں یا ہمارے آسپوروس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان پر نظر رکھے اور ان کو ہم جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں اب ان کو گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے جو یہ بھاہی ہے یہ کتنا کماؤ سکتے ہیں اب یہ اٹھارہ سال سے اوپر بھی نہیں ہوئے ہیں ان کے اور دو چھوٹے ایک بہنیں اور ایک بھاہی ہیں وہ بھی بہت چھوٹے ہیں پانچ میں وہ پڑھتے ہیں وہ بھی کمانے سکتے ہیں اور جو ماں ہے وہ کہاں جائے گی کمانے کے لئے یہ ایک بہت اوپر لگوگ فالگوڑا سے لگوگ ایک گھنٹہ لگتا ہے پیادل ان کے گھر تک پوچھنے کے لئے تو نیچے جو ایکونڈ نمبر دیکھ رہے ہیں وہ ان کی والدہ کا ایکونڈ نمبر ہے تمام دوستوں سے میری ایک گزارش ہے کہ اس بیوہ عورت کے لئے امداد کرے اور ان یتیم بچوں کے لئے امداد کرے جو جمالدین صاحب تھے وہ گھوڑے نہیں تھے لگوگ یہی چالیس پہنچالیس ان کی ایش تھی میں خود ان سے ملاوں اور جو ان کے والد صاحب ہیں وہ بھی بیمار بیمار ہوتے تھے لیکن بادشاند کرتے تھے اور ایمان ان کا اللہ اکبر بہت اچھا تھا ایمان ان کا ایسا تھا جو جمالدین صاحب ہیں وہ ہر ہمیشہ مجھے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا ویسا ہی ہوگا خیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ویسا ہی ہوگیا اب ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لئے اور جو ان کی حالات ہیں وہ ٹھیک کرنے کے ہم کوشش کر سکتے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی حالات ٹھیک کرنے میں ان کی مدد کریں دیکھیں نہیں ہمیں لیڈروں پر بروسہ ہے اگر ہمیں لیڈروں پر بروسہ ہوتا ہے تو ہمارے کشتوارڈ میں اتنی زیادہ گربت نہیں ہوتی جو ہمارے لوگ اگر ان کی سونج بڑی ہوتی تو ہمارے کشتوارڈ میں گریب نہیں ہوتا ہے خیر جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی وہ اس ایکونڈ میں امداد کریں گے یہ ان کی والدہ کا ایکونڈ نمبر ہے ایف ایسی کورڈ اور کونڈ نمبر بھی ان کا میں نے دیا ہوا ہے جو بھی حضرات ان کے لئے کچھ بھی دینا چاہتے ہیں وہ اس ایکونڈ میں ڈال سکتے ہیں یا اگر خود کوئی ان کے گھر جانا چاہتا ہے ان کے گھر کی حالات دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلگوڑا جائے پہلگوڑا سے لگ بگ ایک گھنٹے کا پیدل راستہ اوپر ٹاپ جانا پڑتا ہے وہاں ان کا گھر ہے وہاں آپ جا سکتے ہیں وہاں ان کے گھر کی سکویشن دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ سامان دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے امداد کی تھی ان کے پینسو سے میں نے لیا ہے باقی بھی دو تین دو سو نے تھوڑا سا کچھ دیا تھا تو ان سے پورا یہ جو سامان ہے یہ ہم نے جائے دیا کیونکہ انہیں لگے گا برب بھی پڑھنے والی ہے موسم بھی بہت خراب ہے ویدر بھی خراب ہونے والا ہے تو اب یہ بار بار نہیں مارکٹ آ سکتے ہیں وہاں سے یہ سامان لے سکتے ہیں تب ہی یہ آج میں نے ان کو دیا دال ہے چاول ہے آٹا ہے باقی تیل ہے گی ہے باقی جو بھی بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں وہ میں نے ان کو دے دی باقی جن بھی دو سو نے ان کے لئے امداد کی تھی ان کا بہت بہت شکری اللہ تعالیٰ انہیں جزائے کاملہ آتا کرے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے کھیر آتا کرے اور جو لوگ اب یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ویڈیو اس لئے اس نے بنائی کی ہمیں دکھانا چاہتا ہے بلکل میں دکھانا چاہتا ہوں جو لوگوں نے امداد کی تھی یا ان کے لئے ویڈیو تھی یا ان تک پہنچ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو آباد رکھے خوش رکھے اللہ